یہ وہ مہینہ ہے جو جہنمیوں کو جنتی بناتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر افطار کے وقت اللہ ساٹھ ہزار ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنتی بناتا ہے جن کا جہنمی ہونا واجب ہو گیا تھا اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں پانچ لاکھ جہنمیوں کو ہر افطار کے وقت جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اور اسی پہ بس نہیں حضور فرماتے ہیں جب شب جمعہ آتی ہے ماہ رمضان کی جمعہ رات کا سورج گروب ہوتا ہے تو جمعہ کا سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے تک ہر ہر سکن میں پانچ پانچ لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اور جب جمعہ کا آخری وقت آتا ہے آخری ساعت آتی ہے میرے کریم آقا فرماتے ہیں جمعہ رات کا سورج گروب ہونے سے لے کر جمعہ کا سورج گروب ہونے تک ہر ہر لمحے میں جو پانچ پانچ لاکھ کو آزاد کیا گیا تھا اب آخری سکن میں جو گروب کا وقت ہوتا ہے جتنے آزاد کیے گئے تھے اتنوں کی تعداد کے برابر اس آخری ساعت کے اندر اللہ اپنے جہنمی بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے کتنا قیمتی وقت میں ہوتا ہے افتار کا وقت کتنا قیمتی ہے سہری کا وقت کتنا قیمتی ہے لیکن اس وقت بھی ہم کہاں لگے ہوتے ہیں اب تو لوگوں نے ٹی وی چینلوں پر پروگرامات شروع کر دیئے دینی پروگرامات مجھے دینی پروگرامات اگر ٹی وی پہ نشد ہوتے تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین سیکھنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے اگر آپ سہری کے قیمتی لمحات میں ٹی وی کا مو پکڑ کر بیٹھے ہیں تو آپ دعا کب کریں گے افتار کے وقت آپ واتسپ پر لگے ہیں تو اللہ سے مانگیں گے کب ساری زندگی سسکیاں لے رہے ہو ساری زندگی تڑپ رہے ہو اور جب مانگنے کا وقت آتا ہے مسئیبتوں سے نجات طلب کرنے کا وقت آتا ہے ہم کہاں کہاں ٹائم ضائع کرتے ہیں حضرت سیدہ امہانی رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک میری امت زلیل نہیں ہوگی اس وقت تک میری امت رسوہ نہیں ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی جب تک امت محمدیہ ماہ رمضان کا احترام کرے گی انہیں دنیا کی کوئی طاقت زلیل اور رسوہ نہیں کر سکے گی اور جب میری امت ماہ رمضان شریف کے احترام کو تازیم کو ترک کر دے گی اس وقت میری امت زلیل اور رسوہ کر دی جائے گی